پول کے لب آزاد ہیں تیرے پول زبان اب تک تیری ہے جی ہاں انقلابی شاعری کے خالق فیض احمد فیض کی 35 برسی آج منائی جا رہی ہے فیض احمد فیض کا لافانی کلام آج بھی ہر صاحب زوک کی زبان پر ترو تازہ ہے ترقی پسند نظریات اور انقلاب کو اشار کی خوبصورت لڑی میں پرو کر پیش کرنے والے شاعر فیض احمد فیض کو ہم سے بچھڑے 35 برس بیٹھ گئے ظلم نائنصافی اور جبرو استبداد کے خلاف جدوجہد میں زندگی بسر کرنے والا یہ انقلابی شاعر تیرہ فروری 1911 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوا اور اپنی فکری اور الگ انداز اسلوب سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا نہیں نگاہ میں منزل تو جو استجوہی صحیح نہیں بسال میسر تو عرض صحیح وطن کی گلیوں پر نسار ہونے والے محیب بیوطن اور بیسیوں صدی کے عظیم ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض بہت سی تلخیوں کے باوجود حریت فکر کے علمبردار اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سے امید دلانے والی شخصیت تھے نسار مہتری گلیوں پر اے وطن ہے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نسار اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا قواف کو نکلے نظر چھڑا کے چلے جس وہ جہاں بچا کے چلے فیض احمد فیض پسی ہوئی انسانیت کے لیے زمیر اور یقین کی آواز بن گئے نقش فریادی دست سبا زندہ نامہ سر وادی سینہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجبوع ہیں فیض احمد فیض کے دو کلیات سارے سخن ہمارے اور نسخہہ وفا شامل ہیں ان کے علاوہ نصر میں بھی انہوں نے میزان سلیب میرے دریچے میں مطائے لوہ قلم ہماری قومی ثقافت اور موصال آشنائی جیسی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں بیس نومبر انیس سو چراسی کو فیض احمد فیض کی زندگی کا ظاہری باپ تو بند ہو گیا لیکن اردو عدب اس احد ساس شاعر پر ہمیشہ فخر کرتا رہے گا حکومت پاکستان نے ان کے دقال کے بعد انہیں نشان امتیاز کے اعزاز سے سرفراس کیا